ہم بنانا سیکھیں گے چکن شامی کباب یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے تو چلے سیکھیں کس طرح سے بنائے جاتے ہیں شامی کباب تو سب سے پہلے ہم ڈرائی مسائلے دیکھیں گے تو میں نے ایک ٹی سپون جو ہے لاؤنگ ایک بادیاں کا فول ساتھ ہری الائچی ہاف سے تھوڑا کم جائفل اور جاویتری دو بڑی الائچی ون ٹی سپون دھنیا اور تین جو ہے میں نے دالچین سٹیک لیے پھر جو ہے میں نے ون ٹی سپون بھر کر سفیز زیرہ اور ون ٹی سپون ہی میں نے شاہی زیرہ لیا اور ہاف ٹی سپین جو ہے میں نے کالی میں اچھ لیا اور تیز پتے جو ہے چھو چھوٹی سائز کے تھے تو میں نے چار لیے لیے یہ تری فلا ہے جسے ہم انگلیش میں سیجوان پیپر بھی کہتے یہ مسائلوں میں استعمال ہوتا ہے یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہتے استعمال کریں یا پھر سکپ کر سکتے پھر ایک لیے آپ اسے مکسی میں سکپ پاورڈر بنا لیں مارا گرم مسائلہ پیس کر تیار ہو چکا ہے کافی سار لوگ جو ہے چکن اور چنے کی دال میں ہی جو ہول گرم سپائسز ہوتے وہ آیٹ کر دیتے لیکن میں جو ہے پاورڈر بنا کر دالنا ہی ہم پسند کر دیوں یہ چار سو گرام چنے کی دال تھی جس کو میں نے آدھا گھنٹا بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ ساڑھے چھے سو گرام جو ہے میں نے چکن لیا ہے یہ بونلیس چکن نہیں ہے چکن ہے جس کے اب ہم شامی کباب بنائیں گے اس نوٹ نیسیساری کہ آپ کے پاس بونلیس چکن ہی ہو تو آپ کے شامی کباب بنیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھو گے کہ جب ہمارا مکسچر بن کر تیار ہو جائے گا تو میں اس کے چکن سے بون نکال لوں گی جو ہے میں نے اس میں دو میڈیم سائز کیانین کاٹ کر ایڈ کر دیئے تھے اور ہاری میرچے بھی ساتھی میں ہاری میرچے جو ہے میں نے ساتھ سے آٹھ لیئے تھے اگر آپ چاہو تو اگر آپ ٹھیکا خانہ سے زیادہ پسند کرتے ہو تو آپ ہاری میرچوں کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بھیگی ہوئی چنے کی دال بھی ایڈ کر دی پھر اس کے بعد اس میں میں نے ون ٹی سپون بھر کر جو ہے ہلدی پاورڈر اور ٹو ٹی بلی سپون جو ہے میں اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں جو شامی کباب کا مسالہ پیسا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ شامی کباب کا مسالہ جو ہے میں نے تین ٹی سپون بھر کر ایڈ کر دیا تب مجھے لگا کہ اب یہ اتنا سفیشینٹ ہے تو میں نے بچا ہوا سائیڈ میں رکھ دیا پھر اس کے بعد اس میں میں نے سالڈ بھی ایڈ کر دیا سالڈ آپ اپنے ٹیسٹ کے مرتبک ایڈ کر سکتے ہو اور جب ہمارا جو مکسٹیوریں بن کر ریڈی ہو جائیں گا تب آپ ایک بات ضرور جو ہے سالٹ چیک کر لیں میں نے دل گلاس پانی آئٹ کر دیا کیونکہ چنے کی دال کو میں نے بھیگو کر لیا تھا تو وہ جلدی گلنے میں ٹائم نے لیتی ہے تو اگر آپ بھیگی ہوئی دال نہ لو تو آپ دو گلاس پانی آئٹ کر دوں اور ساتھ ہی چیک کرتے رہ کے یہ دال جو ہے لگنا جائے نیچے تو اس کے بعد جو ہے میں نے کوکر جو ہے گیس پر لگا دیا تھا تو میں نے ساتھ سے آٹھ سیٹھی نکال لیا تھے کوکر کی اور اگر آپ چینے کی دال بھیگی ہوئی نہ لو تو تھوڑی دو سے تین زیادہ سیٹھی لیں اب جو ہے کوکر کے ساتھ سیٹھی کمپلیٹ ہو چکے تھے تو میں نے کوکر کو تھنڈا ہونے دیا اور پھر اس کے بعد اس کا لیڈ نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا پانی جو ہے تقریبا 99% جو ہے ڈرائ ہو چکا ہے اور نیچے سے لگا بھی نہیں تھا تو مجھے لگا کہ اگر اسے اور تھوڑا سا سکا لوں تو ڈرائ کرنے کے لیے جو ہے میں نے دو سے تین سے چار منٹ تک اسے فل فلیم پر پکا لیا تھا جب اس کا پانی ڈرائ ہو گیا تو پھر میں نے اسے نکال کر ایک پلیٹ میں تھنڈا کر لیا تھا آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگر آپ چاہوں تو چکن اور جو چینکی ڈال ہے دونوں کا میجرمنٹ جو ہے آپ سیم رکھ سکتے ہو ضروری نہیں ہی کہ جو ایسا میں نے رکھا آپ کو ویسا ہی رکھو ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں جو ہے اس کا ریشو جو ہے دال کا کم رکھتی ہو بنیضبط مٹن اور چکن کے تاکہ جب شامی کباب بنے تو اس کا فیل جو ہے پوری چینکی ڈال کا ہی نہ آئے اس لیے اور آپ دیکھ سکتے ہو جب میرا جو چکن شامی کباب کا مکچر تھا وہ تھنڈا ہونے کے بعد جو اس میں بون تھے وہ نکال لیے پھر اس کو آپ میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں جب یہ اچھا سا پیسٹ مہین سا پیسٹ ہو جائے گا تب آپ نکال لیں اس کے بعد جو ہے میں اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کر دوں گی جس کو میں چوپ کر رہی ہوں اسے اچھے دریہ سے میں نے دھو لیا تھا سب سے پہلے آج کل بارش کا موسم میں تو اس میں بہت مٹی آ جاتی ہے کیچڑ وغیرہ بہت آ جاتا ہے تو آپ ضرور ضرور احتیاط کی کریے گا ان موسم میں پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہرہ دھنیا اور جب اس کو اچھے سے ملا لیا میں نے تب اب اس کے میں شامی کباب بناؤں گی اس طرح سے پیٹی کی طرح ان کو شیپ دینا ہے اور اس طرح سے میں اپنے سارے شامی کباب بنانے لگی ہوں اس کے بعد جو ہے اس کے آگے کی پروسیجر کرے گی اس طرح سے میں نے اپنے سارے شامی کباب بنانا لیے پھر ہم اسے شیلو فرائے کریں گے شیلو فرائے کرنے کے لیے میں نے دو ایگ لے لیے جن میں اب میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کر اسے بیٹ کروں گی بیٹ کرنے کے بعد میں نے جو ہے پین گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آئل آئیڈ کر کے پھر یہ گرم ہوا ہے آئل جو ہے گرم ہوا یعنی یہ چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے میں نے ایک کب ایٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیا جب وہ فرائے ہونے لگا تب میں نے اس میں شامی کباب دال دیا اور شامی کباب کو جو ہے میں نے سب سے پہلے ایک کے بیٹر میں ڈیپ کیا پوری طریقے سے اچھے طرح سے کوٹ کر لیا پھر اسے شامی کباب اس شامی کباب کو جو ہے میں نے پین پر چھوڑ دیا فرائے ہونے کے لیے اور اس طرح سے جو ہے میں اپنے سارے شامی کباب فرائے کر لوں گی اور صرف اتنا دھیان رکھئے گا کہ جب آپ پلٹو گے تو احتیاط سے پلٹئے گا کیونکہ اس میں جو چھنے کی دال ہوتی ہے یہ جب گرم ہو جاتے تو بہت ہی سوفٹ ہوتے تو اس لیے آپ احتیاط سے ان کو پلٹئے گا اور باقی آپ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے شامی کباب اور اس کے ساتھ میں جو رائتہ ہوتا ہے کھانے والا ان کباب کے ساتھ میں اب ہم وہ بھی ضرور دیکھیں گے وہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ شامی کباب کر رہا ہوں ماشاءاللہ اتنا پیارا آیا ہوا ہے اور کھانے میں یہ ٹرسٹ میٹ تونے ٹیسٹی بنے تھے اور رائے تھا تو کہ میں بتا نہیں سکتی تو ہم اس کے جو آگے اس کی بھی دیکھیں گے ٹرائے تیکھیں اور اس طرح سے جو ہے میں اپنے سارے شامی کباب فرائے کر لوں گی اور ساتھی میں جو ہے ہم رائتے کی بھی تیاری کر لیں گے رائتے کے لئے جو ہے میں نے ایک پہلی ہرا دھنیا اور ہاف پہلی جو ہے پودینہ لیا تھا اور ہری میرچے لی تھی آپ ہری میرچے اپنے ٹیسٹ کی مطابق جتنا آپ تیخہ پسند کرتے ہیں کمیاں زیادہ کر سکتے ہو اور چھے سے ساتھ جو ہے میں نے لہسن کی کلیا ایک انچ آدھرک کا ٹکڑا لیا پھر اب اس میں میں جو ہے ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹیسپون ہی کالا نمک ایڈ کر دوں گی اور ہاف ٹیسپون ہی میں بھونا زیرا پاوڈر بھی ایڈ کر دوں گی اب ان کو میں مکسی میں چالا لوں گی میں دھئی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ اگر مکسی میں دھئی گھوماؤ تو وہ بہت ہی پتلا اور جیسے چھاچ ٹائپ بن جاتا ہے تو میں نہیں پسند کر دی اگر آپ کے پاس ایسا چوپر ہو تو ٹھیک ورنہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اسے اچھے سے مکس کر لیں اب میں چوپر میں جو ہے جو چٹنی بنائی تھی وہ پوری ایڈ کر دوں گی اور پھر اسے اچھے سے گھوماؤ لوں گی جو گاڑا رائتہ ہوتا ہے وہ ہمیں مل جائیں گا اگر آپ مکسی میں گھوماتے ہو تو وہ رائتہ کم اور چھاچ زیادہ بن جاتی ہے اور یہ ہمارا رائتہ بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارے رائتہ اور جو شامی کباب ہے اس کی فائنل لک آپ ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی ہے اتنا کھانے میں کئی زیادہ ٹیسٹی تھا تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیے گا اور ملتے ہیں اب نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ